اسلام علیکم فرینڈ میرا نام ہے مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں لہوری پیرن انفرمیشن چینل آج میں جو ٹوپک پر ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں وہ ہے راہ اور رنگ نیک میں ڈیفرنس کیونکہ کافی جو ہے بھائیوں کا یہی ایشو آ رہا ہے کہ یار وہ کہتے ہیں کہ ہمیں راہ چاہیے جب میں انہیں راہ دیکھتا ہوں کہتے ہیں اتنا مہنگا اور اوپر سے پھر وہ بعض اوقات کوئی کہتے ہیں کہ مجھے رنگ نیک چاہیے جب میں انہیں رنگ نیک دیکھتا ہوں کہتا ہے ان کے جو ہے شولڈر ریڈ نہیں ہے تو آج میں آپ کو انشاءال آپ کا ڈیوٹ کلیر کر دوں گا مگر آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تو آئیے جلے آپ نے ٹوپک شروع کرتے ہیں راہ پیرٹ میں جو ہے نا راہ پیرٹ کی یہ نشانی کہ اس کے جو فیدر ہوتے ہیں ریڈ فیکٹر لگے ہوتے ہیں ریڈ فیکٹر جیسے یہ لگے ہوئے ہیں اور یہ ہوتا ہے راہ اور اس کا سیز بھی بڑا ہوتا ہے اس کی چونچ بھی بڑی ہوتی ہے اس کے علاوہ آ جاتے ہیں اس کے میل اور فیمل کے ڈیفرنس میں اگر جس کے یہ گانی ہوتی ہے نا وہ والا میل ہوتا ہے اور جو جیسے کہ یہ آری یہ ریڈ کلیر کی گانی آری یہ میل ہوگا یہ میل کی نشانی یہ میل ہوگا اور جس کی یہ گانی نہیں آتی سیمپل تو یہ فیمیل ہوتی ہے اب یہ والا میل ہے اور دوسری فیمیل ہے جیسے یہ بھی اب میل ہے اس کی گانی ہے نیچے سے بلیک ہے اوپر سے ریڈ ہے یہ ہے میل اب یہ والا بھی میل ہے اور اس کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے اور اس کی پرائز ہے اس کی پرائز تقریباً یہ پیر سٹارٹ ہوتا ہے ساٹھ ہزار پین سٹھ ہزار ستر ہزار تک اچھا ہے اس کا پیر جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کی پرائز میں بھی فرق ہوتا ہے اور اس کی کوارٹی میں بھی فرق ہے راہ ایک اور چیز ہے رنگ نیک ایک اور چیز ہے بعض اوقات بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں راہ چاہیے اور پھر جو میں راہ کی پریس بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ راہ اس طرح کا نہیں ہوتا یہ ہے اتنا وہ پانچزار کا دیر ہے بھائی وہ رنگ نیک ہوتا ہے آپ کو میں رنگ نیک بھی دکھاؤں گا آپ ویڈیو پوری دیکھیں اور اس کا جو بریڈنگ سیزن ہے نا بریڈنگ سیزن اس کا سٹارٹ ہو جاتا ہے نومبر دسمبر سے اور اس کے جو بچے کی ایوریج ہے یہ چار پانچ بچے دے دیتا ہے ایک کلچ میں اس کے پھر بچے کی اور رنگ نیک کے بچے کی بھی جو ہے نا پرائز میں کافی ڈیفرنس ہوتا ہے اس پر بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا تو آج میں ویڈیو اس لئے بنا رہا تھا کیونکہ کافی میرے پر یہی کیس آ رہے تھے کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی تو ہمیں راہ پیرٹ چاہیے میں کہتا ہوں وہ اچھا پھر میں جب انہیں راہ دکھاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یار آپ پانچ آر کے کہہ رہے تھے ادھر آپ ہمیں سے یہ پچیز آر تیز آر کا جو ہے کہہ رہے ہو پیس ایک تو اس میں اور اس میں کافی ڈیفرنس ہے اس کے بعد ہوتے ہیں رنگ نیک میں رنگ نیک یہ والے رنگ نیک ہوتے ہیں دیکھیں اس کا سائز بھی چھوٹا ہے اس کے جو فیکٹر ہیں اس پہ بھی فیدر پہ ریڈ فیکٹر نہیں لگے ہوئے جیسے یہ سارے رنگ نیک لگے ہوئے ہیں اس کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے اس کا سائز بڑا ہوتا ہے اس کا سائز اس لئے بڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہوتے ہیں دوسرے والے وہ ہوتے ہیں راہ اور یہ والے رنگ نیک اس کا سائز جو ہے عام نارمل سائز کا سائز ہوتا ہے چھوٹا سائز کا سائز ہوتا ہے اور مطلب عام جسے پاکستانی پیرٹ بھی کہتے ہیں اسے انڈین رنگ نیک بھی اس کو کہتے ہیں یہ والے پیرٹ کو اس کا کوئی اتنا بڑا سائز ہوتا ہے بھائی یہ اتنے مہنگے نہیں ہوتے یہ کوئی دس ہزار تک کا پیر ہوتا ہے اچھا پیر بریڈر پیر دس ہزار کا اور اس کی بھی یہ میل اور فی میل کا یہ ڈیفرنس ہے کہ جو میل ہوتا ہے نا اس کی یہ ریڈ کلر کی گانی لگی ہوتی ہے ریڈ کلر کی انجھے سے بلیک اوپر سے ریڈ یہ میل ہوتا ہے مگر اس میں یہ فیکٹر نہیں لگا ہوتا ہے اس کا سیز بھی چھوڑا ہے اس کو سیمپل سا ڈیفرنس سے پتہ لگ جاتا ہے راہ اور رنگنیک میں یہ ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے اور عام جو ہے نا گھروں میں زیادہ تر یہ رنگنیک کی پائے جاتے ہیں لوگ کہنا کہ ہمارے پاس راہ ہے مجھے اکثر جو ہے بھائی میسیج کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا راہ پیلٹ سیل کرنے تو میں انہوں نے کہتا ہوں کہ چلو مجھے دکھاؤ شو کراؤ وہ شو کراتے ہیں تو وہ رنگنیک ہوتا ہے تو میں نے پھر کہتا ہوں کہ بھائی یہ تو رنگنیک ہے اور یہ پیچھے دنوں ہوا گیا کہ مجھے ایک بھائی نے میسیج کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے راہ پیلٹ مانگوایا ہے کسی پارڈی علاقے سے انہوں نے مانگوایا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ راہ پیلٹ ہے میں نے جو ہے بارہ زار کا مانگوایا ہے میں نے کہا چلو دکھاؤ انہوں نے جب دکھایا تو وہ رنگنیک تھا بلکل اس کی پوچھل بھی گٹی ویدی پر بھی گٹی ویدی میں نے کہا یہ تو بھائی دو زار سے مہنگا پیس نہیں ہے دو زار کا یہ شوپ سے بھی مل جاتا ہے تو وہ کہہ رہے کہ میں نے یہ بارہ زار کا یہ مانگوایا ہے پینتیس سو میں نے اس کو رنٹ دیا لے گیانے کا اور ہزار پی اس کو کھانے پینے کا دیا میں کہا واہ یار بڑی بات ہوگی بھائی تو میں اس لئے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ بھائی آپ کو انفرمیشن ملے تاکہ آپ کو میری ویڈیو سے انفرمیشن ملے اور راہ اور رنگنیک کا انشاءاللہ میں پوری امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا ڈاؤڈ کلیر ہو چکا ہوگا کہ کون سا راہ ہوتا ہے کون سا رنگنیک یہ رنگنیک ہوتا ہے اس میں جو جس کی گانی ہوتی یہ میل ہے اور جس کی گانی نہیں ہوتی وہ فی میل ہوتی ہے اور اس میں صاف پتہ لگ جاتا ہے اس کے سائز میں بھی اور اس کی چونچ کے سائز سے اس کے جسامت کے لحاظ سے اس کے آواز سے بھی پتہ لگ جاتا ہے راہ کی ایک آواز بہت تیز ہوتی ہے رنگنیکی نارمل سی آواز ہوتی ہے اور اس کی پریز میں بھی کافی ڈیفرنس ہوتا ہے جو رنگنے کی پریز ہے تو دس ہزار کا پیر ہے بریڈر پیر راہ کا کوئی ساٹھ ہزار پینٹ سٹھ ہزار ستر ہزار تک بھی اس کا پیر جاتا ہے تو اس سے تو صاف واضح ہو جاتا ہے اور اوپر سے جو رنگنے کا میل اور فیمیل ہے اس کی جو فیمیل کے نا گردن پہ گانی نہیں ہوتی جو رنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی اور جو میل ہے اس کی رنگ ہوتی ہے یہ میل اور فیمیل کی نشانی ہے اگر آپ کے اسے پیر پر چیز کرنے جا رہے ہیں تو میل اور فیمیل کی یہی نشانی ہے کہ میل کی رنگ ہوگی اور فیمیل کی رنگ نہیں ہوگی فیمیل سیمپل ہوگی کلیر ہوگی اس کی گردن تو یہ جو ہے اس کی نشانی ہے میل اور فیمیل کی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی میں نے انشاءاللہ آپ کا ڈاؤٹ کر دیا ہوگا تو آپ سے میں یہی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کرتا ہے کہ میری مزید ویڈیو آپ تک آتی رہے